موسیقی 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 رائے صاحب کی منسٹری میں اگر پچھلی مارچ اپریل میہ میں ایک انگامی بنیاد پر ایک پروگرام بنایا جاتا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ان کے ساتھ آپ لوگ کا اور رول نہیں بندا دیکھیں میں ہمیں سلوشن بتا رہا نہیں نہیں میں یہ تھوڑا سا یہ میں پوچھنا چاہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب ابھی کراچی گئے تھے چھے جنرلی کو ہم بھی وہاں تھے صاحبیوں سے بات کی اور انہیں کہا ہم چاہتے ہیں کہ ملک ایسے بہرانے ہی نہیں کی نشاندہ ہی کر کے کہ ہم ملکے حکومت کے ساتھ ملکے ان کو سالف کریں آپ کی جو پولیٹکس وہاں ہوتی ہے پارلیمنٹ میں جو امپریشن باہر ملتا ہے کہ کیا گوڈ کاب بیڈ کاب میان صاحب کچھ اور کہتے ہیں پارلیمنٹ میں دھواں دار سپیچ پہ دھواں دار سپیچ چودری نظر کرتے ہیں میان صاحب کے کہنے کی جو ہے اس کو اگر آپ پرسپیکٹیف میں دیکھیں آپ کے پاس لوگ ہیں کامپیٹنٹ لائن ہمارے پاس لوگ ہیں ٹیم ہیں کامپیٹنٹ لوگوں کی جن کے پاس تجربہ ہے پچھلے داس بارہ سال کو سالٹ پلائن میں نے یہ انہوں نے آرگمنٹ دیا تھا یہ اتنی جلدی نہیں ہوتا لیکن دو سال اور پیسہ لگتا ہے اس وقت پلانٹس ہیں حکومت کے پاس تین لوکیشنز کے اوپر رائے صاحب مجھے کرت کر دیں اگر ہم غلط کہہ رہا ہوں جو انتہائی لوگ ایفیشنز کے اوپر چل رہے ہیں اگر ان کو ریپلیس کر دیا جائے فوری طور کے اوپر ہو سکتا ہے اس پر پیسہ زیادہ لگے لیکن اگر رینٹل پلانٹ کے اوپر پیسہ لگانے کو دنیا تیار تھی تو وہاں بھی اگر پلانٹ جو ہیں جو کچھڑا پلانٹ ہے اٹھا کے سبسائیڈ پر پھینکے وہاں پر نیا پلانٹ لگائیں اس کی ایفیشنز انکریز ہو جائے گی ان کے بعد بجلی زیادہ آ جائے گی میں ایک اور اگزامپل ان کو دیتا ہوں ساڑھے تین سو میگا آٹ کا انہوں نے یو اے ای کسے پلانٹ لیا ہے وہ سولہ پرسنٹ ایفیشنسی ہے صرف سولہ پرسنٹ ایفیشنسی ہے وہ اس کو کچھڑا کر رہے تھے اس کو وہ ڈسکارٹ کر رہے تھے وہ اپنی اس سے جو ہے ڈسمنٹلنگ کاؤس سے بچنا چاہتے تھے وہ ہمیں ٹکانا چاہ رہے تھے کہ کس طرح یہ لے جائیں فکریں اٹھا گئے یہاں سے آخر کار انہوں نے ہمیں وہ مند دیا ہمارے سر جو ہے وہ پلانٹ جو ہے جو سولہ پرسنٹ ایفیشنسی ہے میں یہ باتیں بتا رہا ہوں میں مشکور ہوں خاجہ صاحب کا میرے بھائی ہیں میں صرف یہ از کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے شکر ہے بھائی صاحب نے باتیں سن لیا جو آپ میرے سے سننے کو تیار نہیں تھے میں آپ سے بھی سننے کے لیے تیار ہوں لیکن دیکھیں ایک تو کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج کل دو تین الفاظ جو ہیں ان کا تواتر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جی کرپشن ہے میں آپ کو بتاؤں دو دفعہ یہ حکومت میں آئے دو دفعہ پہلے ہم آئے دو دفعہ جب ان کو حکومت سے نکالا گیا تو یہی تین الفاظ تھیں کرپشن انیفیشنسی اور یہی جب ہمارے پر لگائے گی یہ بھی ایک بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں پولٹیکل سسٹم کی جس پر ہمیں اب غور کرنا ہوگا نمبر دوسری بات یہ ہے پولٹیکل سسٹم کہیں نہیں جا رہا نہیں ہے سنیں میری بات لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمیں ہر ایک نے ایک دوسرے ایک کی بات سننا چاہیے کم از کم از یہ تو ضروری ہے اب انہوں نے جو بات کیا جی کہ سسٹم میں اگر ہم کوئی چار پانچ چھ مینے پہلے کوئی اقدامات کرتے تو کوئی بہتری آ سکتی تھی میں کہتا ہے کہ ایسا ہر ممکن نہیں ہے ہم بھی پولٹیکل لوگ ہیں ہمیں بھی اس کی فال اوٹ کا پتہ ہوتا ہے ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اور ہم عوامی لوگ ہیں ہم نے حد تل مقدور کوشش کی دیکھیں جہاں تک یہ کہتے ہیں نا کوئی ایسا آسان کام نہیں ہے کہ پورا پلانٹ لے اور ادھر رکھ کے اس کو نٹ وولٹ کس ہوگے تو وہ چلنا شروع کر دے گا ایسی نہیں ہے اس کو ریپلیس کرنے میں بھی ڈیٹھ سال چاہیے اس پر بھی کام ہو رہا ہے کہ ہمارے جو اوبسلیٹ پلانٹس ہیں جو ساٹھ کے چل رہے ہیں اٹھاون کے چل سن رہے نا جی لیکن بیٹس آل کو ایپیسی کانٹیکٹ جو ہے نا وہ بھی دو سال کا چھ مینے میں نہیں پلانٹ لگتا تیسری بات انہوں نے ابودابی والی پلانٹ کی بات کی تو میں آج کروں کہ ابودابی کی گورنمنٹ نے پاکستان گورنمنٹ کو بائنز ہیں پائنٹ اور بائنز جو ہیں وہ ان کی تھوڑی سی کم ہے پچیس کے قریب ہوگی لیکن باقی جو اس کی فریم سکس اور سیون مشینز ہیں وہ دیکھیں عوام ہی ڈیٹیل میں تو نہیں اس ٹیکنیکل میں در بات تو یہ ہے کہ ڈیلیور کیا کی ہے آپ عوام کو یہ تو سننے دینا انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل ان کو فریم ٹیک سے کوئی پرک نہیں پڑتا ہم نے ان کو کوئی پیسے دیئے ہیں ہمیں وہ فری دے رہے ہیں آپ کا ایک دوست ملک ہے اس نے اس کو اس نے اور یہ بھی ہمارے سے پہلی والی گورنمنٹ کو انہوں نے دیا تھا وہ ادھر سے اٹھا بھی نہیں سکے ہمیں بجلی کی ضرورت ہے ہم سال سوا سال سے لگے ہوئے ہیں مشینیں پیک ہوگی ہیں تو ہم لے کر آ رہے ہیں اس کوئنٹ پر بریک لیتے ہیں ناظرین آپ نے جانتک توانائی کا انرجی کی کرائیسز کا تعلق ہے بجلی وغیرہ کی آپ نے اس پہ گفتگو سنی ہے آپ خود ہی جج ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ کرائیسز کی نویت کیا ہے اور کس طریقے سے حکومت نے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کیا ہے بریک کے بعد ہم آئیں گے اور ہم سنیں گے کہ پرائیمنس صاحب کیا فرماتے ہیں کہ سیاسی طور پر کیا اچیف کیا ہے اس حکومت نے پچھلے دو سالوں میں ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں